کہ نہ باؤ سنکھے خطرے میں ہے نہ علم سنکھے خطرے میں ہے نہ سناتن دھرم خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے نہ جینی جائن خطرے میں ہے نہ بودھ خطرے میں ہے کچھ بیکٹیوں کی کورسی اور ستہ خطرے میں ہے اور جن کی ستہ اور سرکارے خطرے میں ہوتی ہے انہی کا دھرم خطرے میں رہتا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹرسٹ نیوز اور میں بیبو کمار جا بیتے دنوں کیندری منتری گیراز سنگھ نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا تھا کہ ہندو خدرے میں ہیں اس کو لیکر جیڈیو کے بڑے نیتا ہیں گولام رشول بلیابی انہوں نے بیان دیا ہے کہ کوئی ہندو خدرے میں نہیں ہے دیکھا جائے تو جس طریقے سے جلوس نکال آیا آتا ہے وہ جلوس میں تو سامل نہیں ہوئے اور صرف کہنے کے لیے کہ سناتن دھرم جو ایک خدرے میں ہے اور جب لارڈ سپیکر کی بات آئی جب ان سے پوچھا گیا گولام رشول بلیابی سے کہ لارڈ سپیکر کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کو لیکر نونیہ کہا کہ کہنے والے ایسا ہی کہتے رہتے ہیں اور جو بیان دینے والے بہت سارے لوگ ہیں اس سے دیس یا بیہار نہیں چلتا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پہلے سیدھے سنیے گولام رشول بلیابی سے ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ پورے دیش میں پورے دیش میں اور پوری دنیا میں سناتن دھرم کا یہ آپ مان کر رہے ہیں سرکار میں وہ منتری وہ فائر برانڈ وہ کسی جلوس میں تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے نہ ان کا پریوار کا کوئی بیکتی نظر آ رہا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں خطرے میں ہیں اس لئے ہم کو لگتا ہے کہ نہ باؤ سنکھے خطرے میں ہے نہ علم سنکھے خطرے میں ہے نہ سناتن دھرم خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے نہ جائن خطرے میں ہے نہ بدھ خطرے میں ہے کچھ ویکتیوں کی کورسی اور ستہ خطرے میں ہے اور جن کی ستہ اور سرکارے خطرے میں ہوتی ہے انہی کا دھرم خطرے میں رہتا ہے تو آپ نے سنا جس طریقے سے گلام رسول ولیابی نے کیندر مندری ریڈاز سنگھ کے اوپر یہ کہا کہ سناتن دھرم کوئی خطرے میں نہیں ہے اور وہ خود جو ہے ابمان کر رہے ہیں سناتن دھرم کا اس طریقے سے تو اس ریبورٹ میں اتنا ہی بنے رہیے ٹرسٹ نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد